بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ اس کا اثر ہمارے ستاروں پر کیا ہوگا تو عزیز دوستو اس ٹاپک کے اوپر ہی آج کی ویڈیو موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے علم نجوم میں سے کوئی حصہ حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا اب وہ جتنا زیادہ یہ علم حاصل کرے گا گویا اتنا ہی اس نے جادو سیکھا عزیز دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی کہن کے پاس یا کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو غیب کے علم ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے شرک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ستاروں کو اللہ پاک نے تین مقاصد کے لیے پیدا فرمایا جس کا ذکر سور ملک میں بھی اللہ پاک نے یوں کیا اللہ نے ستاروں سے اس دنیا کو مزین کیا تاکہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا سکے اور ہم نے ستاروں کو شیعتین کو بگانے کا ذریعہ بنایا یعنی کہ صحابے ساکب کے ذریعے اور سور انعام میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے ستاروں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تم اس کی مدد سے خشکی سمندر اور اندھیروں میں راستہ تلاش کرسکو ان تین چیزوں کے علاوہ کسی نے بھی علم نجوم کے حوالے سے کچھ بیان کیا تو وہ غلطی پہ ہے اور اس نے اپنی عمر کا وہ حصہ ضائع کیا عزیز دوستو بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس آپ صرف حاضر ہوں تو وہ آپ کا مکمل پاسٹ بتا دیتے ہیں اور تمام لوگ ان سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات سو فیصد تک درست ہوتی ہے اسی طرح کا ایک علم رکھنے والا شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی موجود تھا جب آپ رضی اللہ عنہ کو اس شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک ایسا شخص موجود ہے جو غیب کے علم ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اور لوگ جوگ در جوگ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سمیر چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس شخص کی طرف چلے گئے اور اس شخص سے محطب ہو کے فرمایا میں نے سنا ہے کہ تُو غیب کا علم رکھتا ہے تو کیا تُو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتنے کنکریاں یعنی کہ پتھر موجود ہیں تو اس شخص نے اپنی آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر بعد بتایا کہ آپ کے ہاتھ میں ساتھ کنکریاں ہیں جب آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ کھولا تو اس کے اندر ساتھ کنکریاں موجود تھیں تمام مسلمان بہت زیادہ پریشان اور گھبرا گئے اتنے میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا زمین پہ ہاتھ پھیرا اور چند کنکریاں اور اٹھا لی آپ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ اب بتا میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں موجود ہیں تو اس بار وہ شخص ہاموش رہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا اے مسلمانوں غور سے سنو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں جن کو ہم کرامن قاتبین کہتے ہیں اور شیطان اس شخص کے ساتھ ایک جن لگا دیتا ہے جس کو کرین کہتے ہیں اس جن کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جائے آپ کو نیکی کے کام سے منع کرے اور آپ کی گزری ہوئی جتنی بھی زندگی ہوتی ہیں اس کرین نے دیکھی ہوتی ہیں اور یہ شخص جنات کی پوجہ اور جنات کی عبادت کرتے ہیں جب میں نے پہلی بار کنکریاں اٹھائیں تو میں نے گن کے اٹھائیں تو جب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ ساتھ کنکریاں ہیں تو میرے کرین کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے پاس ساتھ کنکریاں ہیں تو اس نے اس شخص کو جا کے بتا دیا کہ اس کے پاس ساتھ کنکریاں ہیں لیکن جب میں نے دوسری بار وہ کنکریاں اٹھائیں تو میں نے گنے بغیر اٹھائیں تو جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں موجود ہیں تو میرے کرین کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں موجود ہیں اسی لیے وہ اگلے شخص کو جا کے یہ نہ بتا سکا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں موجود ہیں ایسا علم جو آپ کو آنے والے کل کے بارے میں بتائے تو یاد رکھیں وہ کفر ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی غیب کی حبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو اس کی چالیس راتوں تک نماز قبول نہیں ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ او تخفوه يحاسبكم به اللہ فیغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللہ على كل شيء قدیل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وَقُنْ رَبِّ غُفِرْ وَرَحِمْ وَأَنتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کے نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائل اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائل اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاس فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تک سے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتحکام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہو لا رامین حمد اور حوصلہ عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک ملک اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک ملک کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منہ انکہ انتا السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیب مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے Hideکم ڈال کر دیں ڈال کر بات کریں موسیقی